اسلام علیکم ناظرین اکرام نیوز راؤنڈ اپ کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کو مزبان حاضر حدمت ہے بہت انتظار کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک لانگ مارچ کی جو کال کا تو آج ایک ہنگامی پریس کانفریس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس میں اس کے ساتھ تیزی آگئی ہے اور عمران خان نے 28 اکتوبر کو بروز جمعہ دن 11 بجے لاہور کے لیبرٹی چوک سے اس لانگ مارچ کے آغاز کا اعلان کیا ہے اور عمران خان نے ایک ہنگامی پریس کانفریس جو آج لاہور میں کی اس میں انہوں نے ایک تفصیلی پلان دیا ہے اور اپنے فالورز کو اور پاکستانی عوام کو مدعو کیا ہے کہ وہ آئیں اور اس لانگ مارچ میں شریک ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب جو حکومت ہے وہ بھی پوری طرح سے اس لانگ مارچ کو کچلنے کے لیے تیاری کر رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چند ہفتے قبل ہی اسلام آباد کے تمام جو داخلی راستے ہیں جو شہرائیں ہیں وہ ان پر کنٹینر کی ہمیں دیواریں اور کنٹینر کی برمار ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اسلام آباد پولیس نے بھی اس حوالے سے جو پوری تیاری ہے وہ مکمل کر رکھی ہے اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو ایک توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد سے جو صورتحال تھی اس میں بھی اسلام آباد پولیس کی ہمیں بھرپور تیاری نظر آئی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے تحریک انصاف کے جو چیرمین ہیں انہوں نے بھی جو ان کے چانے والے ہیں ان کی ڈھارس بندائی ہے اور اپنے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ جب لاکھوں لوگ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہوں گے تو جو طاقت کچلنے والی طاقت ہے جو اس لانگ مارچ کو کچلنے کا ارادہ رکھتی ہے وہ کیسے اقتام اٹھائے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل بھی جو لانگ مارچ جو پشاور سے لے کر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمین تھے دارالحکومت کی طرف آ رہے تھے اسے سیبوتاج ہوا وہ اس کی جو بھی ریزن سین مبینہ طور پر جو اپنے خطاب کے اندر بھی آج جس طرح کی تحریک انصاف کے چیرمین نے کہا کہ اس لانگ مارچ میں ہم پرامن تھے لیکن ہمارے جو اس لانگ مارچ کو افراد افریقہ شکار کرنے والی طاقتیں تھی انہوں نے اسے ناکام کیا لیکن دوستجیہ کار ہیں جو جو انیلائز کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ اس لانگ مارچ میں اس خدر عوام نہیں تھی لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان دو صوبوں میں وہ حکومت ان کے پاس ہے ایک کیپی میں اور ایک پنجاب میں اور اسی لیے انہوں نے پنجاب سے اس لانگ مارچ کا آغاز کا پلین بنایا ہے اور جو ہمارے تفسرہ نگار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طفعہ اسلام آباد کو یعنی پاکستان کے درالحکومت کو چار اطراف سے جو ہے کہ وہ وہ مارچ انٹر کرنے کا پلین ایک نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا لیکن یہاں پہ یہ عمر بھی قابل غور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گزشتہ جو مارچز جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں رونما ہوئے ان میں اگر ایک مارچ جو عدلیہ کی بھالی کے لیے جو ایک لانگ مارچ جس کی قیادت اس وقت میاں نواز شریف نے کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ جو اسلام آباد کی جانب گامزن ہوا اور اس وقت کے جو صورتحال تھی اس کے مطابق وہ لانگ مارچ ابھی لاہور سے اس نے اپنا آغاز ہی کیا تھا وہ بمشکل مرید کے پہنچا تھا اس نے دس فیصد اپنا راستہ بھی تہہ نہیں ی بے ے